بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اگرام عرب شریف پر 1922 تک ترکی کی حکومت ہوا کرتی تھی جیسے خلافت عثمانیہ کے نام سے جانا جاتا تھا جبکہ 1922 سے پہلے سعودی عرب کا نام سعودی عرب نہیں بلکہ حجاز مقدس تھا یہ وہ دور تھا جس میں خلافت عثمانیہ دنیا کے تین بریازموں پر 623 سال تک قائم رہی جب بھی دنیا کے کسی کونے میں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوتا تو ترکی کی حکومت اس کا موت اور جواب دیتی اس وقت امریکہ برطانیہ یورپین نصرانی اور جہودیوں کو سب سے زیادہ خوف تھا تو وہ تھا خلافت عثمانیہ امریکن اور یورپین کو معلوم تھا جب تک خلافت عثمانیہ ہے ہم مسلمانوں کا کچھ نہیں بگار سکتے چنانچہ انہوں نے خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کے لیے سازشیں شروع کر دیں اسی مقصد کے تحت سلطنت عثمانیہ اور روس کے درمیان بہت سی جنگیں بھی ہوئی چونکہ مکہ اور مدینہ مسلمانوں کے نزدیک قابل احترام ہے اس لیے سب سے پہلا فتنہ وہیں سے شروع کروایا گیا ناظرین اگرام امریکہ اور جورپ نے سب سے پہلے ایک شخ کو کھڑا کیا جو کہ کریسچین تھا اور ایسی عربی زبان بولتا تھا کہ کسی کو اس پر شک تک نہیں آسکتا تھا اس نے عرب کے لوگوں کو خلافت عثمانیہ کے خلاف یہ کہہ کر گمراہ کرنے کی کوشش کی کہ تم عربی ہو اور ترکی عجمی ہیں لہٰذا ہم عجمیوں کی حکومت کیسے برداشت کر رہے ہیں کچھ عرصہ تک یہ لوگوں کے دلوں میں زہر برتا رہا لیکن کوئی خاص کامیابی حاصل نہ کر سکا یہ شخص تاریخ میں لانس آف عربیہ کے نام سے مشہور ہوا پھر پھر امریکہ نے لانس آف عربیہ کی مدد کے لیے ایک اور شخص ساتھ کیا جس کا نام عبدالوہاب نجدی تھا عبدالوہاب نجدی کے ملاقات ایک صداگر سے ہوئی جس کا نام تھا ابن سعود اس نے ابن سعود کو عرب کا حکمران بنانے کا لالچ دیا ابن سعود نے مکہ مدینہ اور طائف میں ترکی حکومت کے خلاف جنگ شروع کر دی چنانچہ مکہ مدینہ اور طائف کے لاکھوں مسلمان ابن سعود کی ڈھاکو فوج کے ہاتھوں شہید ہوئے جب ترکی نے دیکھا کہ ابن سعود ہمیں عرب سے نکالنے اور خود عرم پر حکومت کرنے کے لیے مکہ مدینہ اور طائف سے بے قصور مسلمانوں کو شہید کر رہا ہے تب ترکی نے عالمی طور پر اعلان کر دیا کہ ہم پاک سرزمین پر قتل و غارت پسند نہیں کرتے چنانچہ اس وجہ سے خلافت عثمانیہ کو ختم کر دیا جس کی وجہ سے چالیس مسلمان ممالک وجود میں آئے خواتین حضرات یہ وہ وقت تھا جب حجاز مقدس کا نام چودہ سو سال میں پہلی بار بتلا گیا ابن سعود نے حجاز مقدس کا نام تبدیل کر کے اپنے نام پر سعودیہ رکھ دیا جبکہ اس فتنے کا ذکر احادیث مبارکہ میں بھی ملتا ہے اسی وجہ سے سرکار عدو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعودی عرب کے شہر نجد کے بارے میں دعا نہیں فرمائی اسی نجد میں ابن عبدالوحاب نجدی پیدا ہوا جس پہ انگریزوں نے ایک نئے مذہب کی بنیاد ڈلوائی اور یہی جگہ مسلمہ قذاب کا جائے پیدائش بھی ہے لیکن دنیا کی آنکھوں میں دھول جونکنے کے لیے اس نجد شہر کا نام تبدیل کر کے ریاض رکھ دیا گیا جبکہ ناظرین ہرمین شریفین کے جن دروازوں کے نام صحابہ اور اہل بیت کے نام پر تھے ان کے نام تبدیل کر کے اہل سعود کے نام پر رکھ دیا گیا آپ یہ ساری معلومات انٹرنیٹ کے علاوہ تاریخ کی کتابوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں جو کہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں دوستو انگریزوں نے اپنی سازش کے کامیابی پر ایک فلم لانس آف اریبیہ بھی بنائی جو کہ بہت زیادہ مقبول ہوئی پھر ان سب کے بعد جہود و نصارہ کو عرب میں آنے کی اجازت مل کی جس تن ابن سعود عرب کا بادشاہ بنا اس تن ایک جشن منایا گیا اور جشن میں امریکہ برطانیہ اور دوسرے ملکوں کے پرائم منسٹر بھی ابن سعود کو مبارک پانتے نے پہنچ کے جس عرب کے نام سے جہود و نصارہ کبھی کامتے تھے وہ سعودیہ امریکہ کے اشارے پر ناچنے لگا اور آج بھی ناچ رہا ہے جہود و نصارہ کی اس سازش کا ذکر کرتے ہوئے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے اپنے کلام میں لکھا ہے وفا کا کشت جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات اسلام کو ہجاز و یمن سے نکال دو ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے اسی شہر کے ساتھ ہماری آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایسے فتنوں سے محفوظ فرما کر پھر سے خلافت کی دولت عطا فرمائے اور ہمیں ماضی کے تلخ حقائق کو سمجھنے کی عقل عطا فرمائے ویڈیو پساندانے کی صورت میں اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور مزید اچھی ویڈیو سے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ